آپ سبھی کا آپ دیکھ رہے ہیں نیوزیٹین مدھر پردیش 36 گڑھ آپ کے ساتھ میں ہوں اپر ناماؤزم لگاتا چناؤ ایکسپس کا سفر جاری ہے مدھر پردیش کی ہر سیڑ کا حال بتاتے ہوئے اب ہم آج کہاں پہنچ گئے ہیں ہم آج پہنچ گئے ہیں 36 گڑھ کی رازانی رائپور میں یہ مرین رائپور پر ہمارا یہ پورا سیٹ لگا ہوا ہے ہمارے ساتھ خاص پیمان جڑے ہوئے 37 گڑھ کی جنطہ بھی جڑے گی رائپور کی جنطہ جڑے گی ہمارے ساتھ جو بتائے گی کی کیا ہے حساب کتاب کیا ہے بہی خاتہ پچھلے بار کے پانچ سال کے وعدوں کا اور پوڈیم پر کون کون خاص پیمان ہیں ان کا پریچے آپ سے کروا دیتے ہیں ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں شیٹین سندرانی جی ہیں پرویدھائے کے بیجے پی کے ورشنیتہ ہیں اور ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہے رائپور کی جنطہ بھی زوردار تعلیوں کے ساتھ رائپور کی جنطہ کا سواغت کیجئے سب تھکے ہوئے ہیں گرمی زیادہ ہے افدیشی شروعات میں چرچا کیا آپ سے ہی کرتی ہوں کیا سمی کرن من رہے ہیں دیکھئے سمی کرن تو ایسا ہے کہ چیزوں کافی حد تک موڈی فیکٹر کافی یہاں پر حاوی دیکھ رہا ہے اور اس کے پیچھے کارن ہے جو کونگریس میں جو ایکٹیویٹی دیکھی ہے وہ تھوڑا سا لیٹ ہوئی ہے لیکن پھر بھی کچھ سیٹیں ایسی ہیں کہ جہاں پر کونگریس کے ہاتھ میں جا سکتی ہے مطلب پچھلا جو ٹیلی ہے لوگ سوات چناؤ کا اس کے قریب قریب جو ہے اس کے آس پاس بیٹھتی ہے ایک یا دو سیٹ کونگریس کو جا سکتی ہے اور پچھلے دو پیس کی ووٹنگ ٹرینڈ 36 گھر میں ہوئی اسے دیکھ کر کیا کہیں گے دیکھیں ووٹنگ ٹرینڈ کو کہیں کہ پچھلے بار کے تلنا میں تھوڑی سی کم ہوئی ہے لیکن ان کمپیریجن جو دوسرے سٹیٹس ہیں اس کے تلنا میں کافی اچھی ووٹنگ ہوئی ہے یہاں پر خاص کر کہ گرامین علاقوں میں جو ہے سو دسپائٹ اف کی جو ٹرینڈس ہوتے ہیں وہ کافی ڈیفکلٹ ہوتے ہیں اور گرمی بھی کافی زیادہ تھی اس کے بعد بھی لوگوں کا جو روجان ہے وہ کافی زیادہ رہا ہے ووٹ کے پرتی ابنکہ بستر جیسے علاقے میں جہاں پر کچھ دن پہلے ہی جو ہے سو انکاؤنٹر ہوئے تھے اس کے بعد بھی وہاں لوگ نکل کے آئے ہیں تو ایک اچھی ووٹنگ ہوئی ہے اور یہ کہنا کی جو ہے سو جو چھتیس گھڑ میں جو سیچویشن ہے جو ارنی راجو کے تلہ میں لوگ کا بوٹنگ پرسینٹس کم ہوا ہے ویسا نہیں ہے چھتیس گھڑ میں ہے لیکن یہاں پر جو بیسک مددیں ہیں اس بار کے الیکشنز میں وہ زیادہ حاوی نہیں ہو پا رہے ہیں یہ بڑا سوچنی وشے ہے کہ کسانوں کا مددہ ابھی بھی ہے اور ساتھ میں جو ہے سو ایک دوسرا مددہ ہے کہ ابھی بھی مائیگریشن ہے یہاں پر جو لیبر مائیگریشن ہوتا ہے ابھی بھی وہ سٹاپ نہیں ہوا ہے جبکہ آپ دیکھ رہے ہوں کہ چھتیس گھڑ میں کافی حد تک جو ہے سو انویسمنٹ بھی آیا ہے اس کے بعد بھی تو کیا لوگوں کو کیوں نہیں جوب مل لہی ہے اس کے قارن سے جوب اپرچونٹیز کم ہونے کے قارن یا لوگوں کو اسی سا یواؤں میں تھوڑا سا گستہ ہے امید ہے کہ لوگوں کو بی جے پی اس کو ساٹ آؤٹ کرے گی اگر وہ نہیں کر پائی تو پھر چیزیں جو سے نیگیٹیب ایمپیکٹ کرے گی شیچن سندرانی جی ویدھان سبح چناہو ہو تو موہن بھائیہ لوگ سبح چناہو ہو تو موہن بھائیہ سب سے بڑے لڑائیہ موہن بھائیہ نشت روح سے لڑنے والے ہیں جیتنے والے ہیں لوگ پریے ہیں جنتہ میں سویکارے ہیں لوگ سبح میں آپ دیکھئے گا جو پرینام آئے گا چار جون کو وہ ایسا پرینام ہوگا رائیپور لوگ سبح کا چھتیزگڑی ہی نہیں پورے بھارت ورش میں جو سروازی کوٹوں سے جیتنے والی دو تین سیٹیں ہوگی اس میں اس نقشے میں رائیپور کا نام ہوگا اس راجدھانی کا نام ہوگا پریج مہن اگروائل جی کا نام ہوگا اتنے زیادہ ووٹوں سے ہم جیتنے کی لڑا جیت تو ہم بینا محنت کے بھی جیت سکتے تھے لیکن ہم جیت کو مارجن بڑھانے کے لیے لڑائی لڑ رہے کانگریس پارٹی پانچ سال میں اس پردیش کا میناش کیے پانچ سال میں چھتیس وادے کیے تھے چھتیس وادےوں میں چھے وادے بھی پورے نہیں کیے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بنی کانگریس کی اکتر ویدھائکوں کی سرکار کو جنتہ نے بیک آؤٹ کر دیا پہتیس سیٹوں پہ رہ گئی بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بنی چار مہنے میں ہم نے جو پرمکھ وادے تھے نبے پرتیشت وادے جو موڈی کی گیرنٹی کے نام سے تھے وشنو دیو سائے کی سرکار نے وہ سارے کے سارے وادے پورے کیے چاہے وہ کسانوں کو اکتیس سو روپے گی دھان کا سمرسن مولیے مل رہا ہو چاہے اکیس کنٹل دھان خریدی کی بات ہو دو سال کے بچے ہوئے بونس کی بات ہو اٹھارہ لاکھ پردان منتری آوات بنانے کی بات ہو یا آنے بہت سارے تیندو پتہ توڑنے والوں کو پرتیشت مانک بورا پچپنسو روپے کی در سے دینے کی بات ہو ایسے آنے کو انیک وادے جو ہم نے کیے تھے قریب قریب جنتہ کے جیب میں ہم نے بیس ہزار کروڑ روپے سے ادھک اس چار مہنے میں ہم نے دیا ہے کسان ماتاری وندن یوجنا کے نام سے پرتی مہا سات سو کروڑ روپیہ ہم بہنوں اور ماتاؤں کے جیب میں ڈالنے کا کام کر رہے ہیں سنا آپ نے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو جیتنے کے لڑی نہیں رہے ہم تو مارجن کے لئے لڑ رہے ہیں دیکھئے میں آپ کو بتا دوں کہ لوگ تنتر میں جنتہ جناردن ہوتی ہے اور یہی ان کا اہم اور وہم جنتہ توڑے گی کہتے ہیں نا کہ بھاشپا کا ایک ہی کام ہوتا ہے کہ گریبوں سے کھیچو اور امیروں کو سیچو اور جس پرکار سے دیکھئے یہ چناؤ پہلا ایسا چناؤ ہے جب کسی ردیس کی پارٹی سمویدھان پر آکرمن کی بات کرتی ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں گی تو 272 is enough for majority لیکن جس پرکار سے وہ کہتے ہیں ان کے ہاں کے اندھے گڑے جی اور جوتی مرگا جی لالو سنگ جی کہ جس پرکار سے 400 سیٹے آئیں گی تو ہم سمویدھان بدلنے کا کام کریں گے میں آپ کے لوگ پری چینل پر کہنا چاہتا بڑی جمعیداری کے ساتھ کہ بھارت کا سمویدھان یہاں کے ونشیتوں کا سممان ہے گریبوں کا بیمان ہے اور اس اسے چھڑ چھڑ کرنے دیں گے بھی نہیں رہی بات اب میں آپ کے مادم سے کہوں بہت سارے پرشن سریشان بھئیہ نے اٹھائے میں آپ کو بتا دوں کہ جس پرکار سے جب سے ان کی سرکار آئیے آپ کیونکہ لوگ سبہ چناؤ ہوئے لوگ سبہ اور ویدان سبہ کے مددے بہت بھنہ ہوتے ہیں لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ جس پرکار سے انہوں نے کام کی نہ ہے میں آپ کو بتا دوں کہ اس پردیش میں سرکار آنے کے بات کس پرکار سے سائنس آئیں کیا کیا ہو رہا ہے سائنس آئیں یہ ہو رہا ہے کہ جو بجلی کے بل پہلے کم آتے تھے وہ بڑھ گئے سائنس آئیں 30% رجسٹری کا ریٹ کم تھا وہ بڑھ گئے سائنس آئیں 18 مکام دینے ہم ناری یہ سوچ تھی انتیم پنکتی میں بیٹھے انتیم مکتی تک سرکاری یوجنہ کا لاب ملے اور کیوں کسی گریب کا بچہ اس سے ونچت ہو جائے ہم نے سوامی آتما دن سکول کھول اور وہاں پر مارا ماری ہوتی تھی بچوں کا ایڈمیشن ہو جائے لیکن وہاں پر بھی فیس لگنے لگ گئی ہے ان کے کارکال میں سائنس آئیں ویاب پم میں اور دوسرے اگزاموں میں ہم فیس نہیں لیتے تھے تکہ چھتیز گڑھ کے وہ نونی حال جنہیں ہم پلیٹ فارم دینا چاہتے تھے ہمیں لگتا تھا تھا کہ آگے آئے اور چھتیز گڑھ کا نام روس کریں یہ اس سے بھی فیس دینے لگ سائنس آئے تو لگاتار ان سارے مددوں کو لے جنت ان کو ماکول جواب دینے جا رہی چاہتا روئے میں ایسی پارٹی کو ووٹ دوں گا جو دیس کا بھی باز نہ کرے میں ایسی پارٹی کو ووٹ دوں گا جو جاتیوں میں نہ باتے اور کانگریس ایک ایسی پارٹی سارا چیز کرتی دیس باتتی جاتیوں میں باتتی سب سے زیادہ سب سے زیادہ جو سکو سکو ہوتا ہے سب زیادہ کانگریس پارٹی میں ہوتا ہے آپ کا نام کیا سی جتے بڑوانی کیا لگتا آپ کیا حل چل رائی پور بہت اچھا گرمی پڑھ رہی مس لیکن حال بھی اچھا لوگ مست آ منگ بھوٹ چناؤ کا پرو ہے اور جو کم مددان ہو ہے اس کے محصے جا رہے ہیں کہ گھر سے نکل کر مددان کر یہ بھی اچھے اچھے میڈیا کے مدی ہم سے پولٹیکل ٹیمپریچر کیا ہے پولٹیکل ٹیمپریچر کافی گرم ہے میں اور یہاں رائیپور سیٹ بیجے پی بیجے پی چھاپ بن چکا ہے گھر کو بھیت پانا آسان نہیں ہے کانگریس کے لیے کانگریس تو دور دور تک نہیں ہے دور دور تک کرنے کا مطلب ہے کہ جیسے امید جی بولے کانگریس کے پرکٹر ہے پیور جھوٹ بول رہے ہیں پہلی بات کی اسی لیے 36 جنت سرکار چل رہی سائنس ہے تو میں بتانا چاہوں گا یہاں کسی بھی پرکار کا دکت نہیں ہے اور یہ بھی گرانٹی دے رہا ہوں موضی جی کی گرانٹی کے ساتھ میں بھی گرانٹی دے رہا ہوں کہ کانگریس کا جو رائی پو لوگ سوا ہے جوانت جب ہوگا بابا آپ بہت دھیان سے سن رہے تھے کہ کہ رہتے ہیں پر رہتے ہیں آگی 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 ذرا نہیں بولیں گے کیوں آپ بتائی آپ بھی نہیں بہت آئیت جی دیکھئے یوگاوں کے بات میں کروں گا 2020 2014 جب election ہوا تو جو یوگا اس سمیں موڈی جی کو ووڈ دیا وہ اس مددے پر دیا تھا کہ ہم کو 20 ہو گئے آج اس لڑکے کو پھر بیٹنا پڑ رہا ہے تو سیدھا سیدھا یواؤ کو چھوڑا بھوکنے کا موڈی جی نے کیا پیٹ میں دینے روزگار پیج پیج نمبر 18 24 کے مینی فیسٹو میں بیجے پی نے کہا تھا کہ ہم سو سمارٹ گاؤں بنائیں گے کہاں ہیں وہ سمارٹ گاؤں مجھے تو نہیں دیکھتے کہیں بھی آپ 17 مہلاؤں پر 4 ایکٹرو سیٹیز کو دیکھ لیجے جب جب بیجے پی آرس ستہ میں آئیے ستی اور آدیواشیوں پر لگا تار یہاں پر حملے ہوئے ہیں تب تر چپ ہوتے ہیں آپ جملے دینے کی بات کرتے ہیں آپ نے لگا تار جھوڑ بولنے کا کام کیا اور جب کانگریس نے اچھا مینی فیسٹو لائیا تو اس کو گرانے کے لئے آپ منگل ستر مٹن کا لیجئے میں نے آپ کو نور تیس کا مدد بتا دیا آپ نے کہا تھا سپیسل ٹاس پورٹ بنا کر ہم کالا دھن واپس لائیں گے آیا کالا دھن اتنے مددے میں نے آپ کو گنا دیئے بیروزگاری مہنگائی آپ فری دیش کا منتری منڈل کے سدیس اور مکھے منتری اگر سٹے کے آر ار لگ جائیں اس سے شرمنا گھٹنا ہندوستان کے راجنیت اتیاس میں میں نے نہیں دیکھی میں 48 ساتھ سے راجنیت گیون میں ہوں لیکن کسی سرکار کے مکھی اوپر مہادی ایب جیسا سٹا ایب چلانے کا عروف لگ جائے یا سنچالیت کرنے کا عروف لگ جائے شراب گھوٹالا یہاں کا سب سے بڑا شرمناک گھوٹالا ہوا ہر آدمی کا سر جھگ جاتا ہے جب شراب گھوٹالا سامنے آتا ہے تین ہزار کروڑ روپے کا شراب گھوٹالا تو ایڈی نے تیہ کیا لیکن میری نظر میں تو دس ازار کروڑ سی بڑا گھوٹالا ہے شراب کا یہ سرکار گھوٹالوں میں لپٹ رہی لگاتار گھوٹالے گھوٹالے کرتے رہے اور جس پرکار سے جنتان 36 گھر سے کانگریس کو خدیڑا ہے لوگ سبا کی ایک بھی سیٹ نہیں جیتنے والے چاہے وہ بستر کی سیٹ ہو چاہے کانکیر کی سیٹ ہو چاہے سرگو جا کی سیٹ ہو چاہے یہ کوربا کی سیٹ کیوں نہ ہو کانگریس ایک بھی سیٹ 36 گھر سے نہیں جیت رہی آگے بڑھوں گے لیکن پہلے آپ کر ی آکھ بھاش پا سممانیت نیتا نے کہا کہ جمانت کی بات انہوں نے کی تو مجھے ایک چیز کہنا ہے کہ انہیں معلوم ہے زنت کی حقیقت دل بہلانے کے لئے گالی بھی ایک خیال اچھا ہے رہی بات ابھی سیچند بھائیہ نے بھرسٹا چار کی بات کی تو میں آپ کو بتا دوں مہادیو ایپ میں سالے تین سو سے زیادہ ایف آئی آر ہم نے کری سالے آٹھ سو سے زیادہ لیپ ٹھوپ جب کی سالے تین ہزار لوگوں سے زیادہ تین ہزار تین سو تیر سٹھ ایک ایکاون کو فریز ہم نے کیا اور کاروائی ہم نے لیٹر لکھا کہ سی بند کر دینا چاہیے کی سرکار کے پروٹوکول میں آتا ہے کہ اسے بند کرنا ہم نے لیٹر لکھا کی سرکار کی بند کری آج بھی چل رہے کی سرکار کی نے بھوپال کی سب میں کہا تھا آپ کو یاد ہو گا اور دیوین فنانڈ جی کہتے تھے چکی پیسنگ چکی پیسنگ اور اجیت پوار جی کے ساتھ سرکار بنائی جس بینگل چناؤ میں سب 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 بڑا آروپ بھرسٹا چاری ہے آج ان کا نیتا پردی پک چھ تیسرا نام میں آپ کو بتا دوں حیمد ویسو سرما جس کے اوپر ناردہ سادہ سکیم کا یہ خود ہی پردان منتری جی آروپ لگاتے بھرسٹا چاری کو شرد دینے کا کام کرتی ستر سال میں پورا بھاچ پردان ان کو دس سال میں جو کیا ہے نا یہ ستر سال میں نہیں سر بھائی سری چند بھائی اتنا کام کی ہیں یہاں پر کہ مطلب ہندو کام ہو ہے اور سب 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 کام کیا ہے کانگریز کیا کرتی ہے ایک کو لے کچھ چلتی ہے اس دیس کو بھول جاتی ہے کہ وہ بھی جیس کے ہیں تو جو سب کو لے کنی چلتی ہے نا لیے ہی لڑیں گے ہمارا جو بودہ ماندری کہتے ہیں سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشوہ سب کا پریاست ہاں تو جو جو ہم کو ملتا ہے وہ ان کو بھی ملتا ہے سب کو ملتا ہے برابر ملتا ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ سڑک بن گئی ہے تو ہم ہمیں اس کا یوچ کر رہے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں مگر یہ کیا ہے یہ ان کی گندی پولٹیکس ہے جو دیش کو توڑنے کا کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے ہے جی ہمارا کہ کی چل رہا ہے تاکہ باقی لوگ بھی آپ کو چھے سن پائیں جی رائپور کی جنتہ نے جو من بنایا ہے اس طرح پوڑی پوڑے بھی بھاج پسکت میں نہیں سن پاؤں گے ستا آپ کو یہاں رائپور کی جنتہ نے پڑی طرح سے بریج مہا نگربال کو جیتانے کا من بنا لیا ہے اور جیتائیں گے بھی کیوں یہاں کے لوگ ان کو ان کا پرشنسک زیادہ ہے اور ان کو پرشن بھی کرتے ہیں ہم کے کاموں سے پرباویت ہوئے ہیں کس طرح کے کام پچھلے مددے دیکھا جائے بیدھان سبب میں بھی انہوں نے کافی اچھا پچھلا کام کیا تھا اور آج بھی ویسے کر کے وہ کیا اچھے کام کی ہے بریجوان اگروال نے بریجوان بھائیہ یہاں کے لوگ پریہ نیتا ہونے کے علاوہ یہاں پر پورا وکاس کیا ہے بلکہ رائپور کا نئی پوری چھتیزگر میں انہوں نے منتری رہ کے وکاس کیا جو بھی اور جو بھائی صاحب لوگ بولے تھے سمارٹ سیٹی تو رائپور جو سمارٹ سیٹی دینے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار کی سمارٹ سیٹی کی دینے کانگریس ریپ چھلاوہ کرتی ہے کہاں سے دے گی وہ ہر ایک لاکھ روپیہ ہر مہیلا کو سال بھر میں کہاں سے دے گی انہوں نے کچھ بجٹ بنایا ہے کچھ بتایا ہے یہاں سے انکم آئے گی تو ہم یہاں پر ہم دیں گے بی جی پی سرکار تو ایک ہزار کا دعویٰ کرتی ہے وہ دے بھی رہی ہے ابھی تک یہاں پر جی شری رام کی ناری بھی لگ رہے تھے اور لیکن دیش کی الگ الگ حصو سے تو یہ ریپورٹ بھی آئی کہ رام مندر کیونکہ نرمان ہو چکا ہے پانپرتشتہ ہو گئی ہے رام جی کی تو ایسے میں آپ کہنا کہ جنتہ کے ذہن سے یہ مدہ پیچھے چھوٹ رہا ہے کیا ایسا ہے یا آپ چھتیزگر میں اس کی چھاپ دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھیں چھتیزگر میں ایسا نہیں ہے ایک تو رام کا کنیکشن یہاں پر یہ ہے کہ یہاں کا بھانچہ ہے وہ تو ڈیفنیٹلی اس کو لے کر اور اب چھتیزگر میں دیکھیں گے تو کی مینورٹ نکاس کر کے مسلموں کی سنکھیا بھی کافی کم ہے تو یہاں پر دھارمی کا ایوجن اور اس پرکار کی چیزیں کافی ہوتے رہتی بھوپیش بھگیلیں تو سوفٹ ہندوت کی رہا پکڑی تھی یہاں پر جو کانگریس پارٹی کے لوگ ہیں وہاں پر جو رام مندیر میں پران پتیشتھا ہوئے اس میں شامل نہیں ہوئے تو ایک ٹائپ سے وہ کافیت تک اپنے جو ایک پرکار سے سینٹیمنٹ جو کریٹ کرنا تھا اس میں کافیت تک سفل ہے یہ نیریکٹیب کیسے گھڑ لیا گیا کانگریس کو لے کر کہ کانگریس اینٹی ہندو ہے یا رام مندر کی نرمان سے خوش نہیں ہے سب سے پہلے تو میں بتا دوں ان کے جھوٹ کو فلیش کر دیتا ہوں یہ کہتے ہیں ہم ہندو ویروہ دی ہیں تو میں ہندو آدمی اور کٹر ہندو آدمی ہوں میرے کو گھر ہے میرے کانگریسی ہونے کا اور اٹھے گھر میرے ہندو ہونے کا اور یہ دونوں گھر کے لیے کسی بی جے پی سے سرٹیفیکٹ کیا ہو سکتا نہیں ہے آپ کے سامنے کٹر سناتنی ہندو کھڑا ہے اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جس پرکار یہ لوگ کہتے ہیں ابھی ایک بھائی کہہ رہے تھے جنہوں نے رام کو لائے ہم ان کو لائیں گے آپ اپنا گھان کو دروست کر لیجے صاحب گھان میں دھنیوات دینا چاہتا ہوں سروت شنیالے کو ایز این ایڈوکیٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں شاید آپ گھان آپ ویدوان ویکتی ہیں لیکن شاید آپ اس کو کہنا نہیں چاہتے سپریم کورٹ کے آدیس کے بعد رام مندر بن رہا ہے اور اگر آپ کی پرائیٹی میں رام ڈھلیں بھگوان ہوتے ہیں نام میرے اراضٹ سن لیجیے میرے اراضھٹ پر16 imbalance落ہ پہلےوب گلت ہے آپ گلت بات کر رہے ہیں نہیں گلت بات کر رہے آپ گلت بات کر رہے ہیں میں جواب دینا چاہتا ہوں اور جس بکار سے سمجھے سنیے میں جواب دینا چاہتا ہوں ایک منٹ ایک منٹ پہلی بات رام سرشتری کا آدھار ہے ہم کوئی نہیں ہوتے رام کو لانے والے رک جائیے سنیے اب یہ کہتے ہیں کہ ابھی ابھی بھائی صاحب نے کہا دیکھئے میں آپ کو بتا دوں جواب تو سن لیجے دیکھئے یہی تو دکھت ہے بیجے پی والوں کی جواب سنتے نہیں ہیں میں نے کہا نا کہ آپ اگر آپ اگر کنٹینڈ میں جاتے انہیں اگر پتہ ہوتا تو یہ سیپ کی بات نہیں کرتے اور آپ بتائیے بھگوان کو کوئی لا سکتا ہے بھگوان کو کوئی لا سکتا ہے میڈام میں آپ سے پوچھ رہا ہوں بھگوان کو کوئی لا سکتا ہے بھگوان کو بھگوان لائیں گے کہ یہ لائیں گے یہ بتائیے آپ یہ ان کے پاس بودھے نہیں ہوتے ہیں ان کے پاس بودھے نہیں ہوتے یہ مہنگائی پہ بات نہیں کرتے ہیں روجگار پہ بات نہیں کرتے ہیں اور یہ کیا کہتے ہیں دیکھئے آپ ان سے بات کریں یہ مہنگائی پہ نہیں کریں گے رک جائیے روجگار پہ بات کریں گے چاند جائیے بیس سال بڑی دم سے شاند ہو جاؤ میڈم بہت ہوگی دیش میں بٹواری کی بات ایک مددے کی بات کرتے ہیں ایک پراجوال ریواننا نام کے ویکتی ہے جو کی اینڈی اے کے سیوگی دل جیڈی ایس کے سانسد کے ابھی چوہ پرتیاسی ہیں کرناٹکا کے انہیں لگ بھگ دو سو ملیلاؤں کے ساتھ ریپ کیا اور ان کے تین ہزار ویڈیو بنائے اور ان کو پردھان منتری کھاڑیوں کے سٹیج میں کہتے ہیں کہ یہ ویکتی کو جتانا ہے اور جس دن چنا ہوئے اس کے اگلے دن وہ جرمنی بھگ گئے وہ آدمی یہ سوال ہے سوال آج دیش میں مہیلاؤں کی سرکچہ کا ہے جس مہیلاؤں کی سکتکتی کرن کی بات کرتے ہیں دوسرا سوال ہے جس کووی سیلڈ سے جس سیرم انسٹیٹوٹ اینڈیا سے پچاس کروڑ روپے بھاجپا کے لوگوں نے چندہ لیا اور وہ آج انگلین کے کوٹ سے ثابت ہوا ہے کہ اس سے ہارٹ اٹیک آتا ہے اس کی دو دو ویکسن لگی ہے پورے بھارت میں لوگوں کو چیز کا ان کو گیاں نہیں آتا اور ابھی میرے بھائی بتا رہے تھے کہ کانگریس نے کیا کیا ہے کانگریس نے کام کیا ہے بہت اچھا کام کام کانگریس نے کانگریس نے بہت اچھا کام کیا ہے اب یہ بولنے نہیں دیں گے ان کے پاس مددے نہیں ہے کانگریس نے کام یہ کیا ہے کہ ان سب کو جو ویکسن لگائی ہے اس کے کانی آرے تیر سے پیدا نہیں ہوئے سیدھے سیدھے پیدا ہوئے کانگریس نے ایمس بنایا ہے یہ کام کیا ہے کانگریس نے مائک یہاں ہے نا آوات نہیں جائے گی fte تم چیز کام کیا ہے اس کے آگے بھولو بھولو کانگریس وہ آٹ perform کیا کیا ہے سیدھے رہا سار سیدھے آگے بھولو اس سے وہ کہہ رہے لے کانگریس نے کیا ہے دنیا دیکھ رہا ہے دس سため کیا enter akah stir ہی بیجے پی جو بھی کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں اچھا ہی کر رہے ہیں جیسے کی میرا پرسنل کہنا نہیں ہے پورے بھارت وار سے آپ ہم تو وہی کام پوچھ رہے ہیں آج یہاں تک نہیں پورے دیف بیدیس تک چرچہ ہوتی ہے موڈی کی جو کی بجی پی کا جتنا چرچہ کام گنوائی ہے مہاراج کام بہت سارے کیا ہے موڈی جی نے جو کام موڈی جی کر دیا ہے ابھی کتنے بم کئی سارے بم بنا دیا ہے موڈی جی نے بم بنا دیا ہے موڈی جی نے وہ کہہ رہے ہیں ہاں یہاں کون چند لارا تھا بتاؤں ایک ہی چیز بار بار نہیں آئے گا کچھ کہنا تو بتائیے آپ کچھ کیا جا چاہتے ہیں سر آپ نہیں سیم فیس بار ریپیٹ نہیں کریں گے نا کس ٹاپک پہ بتانا بولنا ہے بولی ہے سنی رہے آپ سب کچھ جی دیکھئے میں ایک ہی چیز کہنا چاہتا ہوں کہ جوانت مددو پہ بات اب موڈی جی کے کام پہ آ جاتے ہیں ٹھیک ہے جس پرکار سے انہوں نے کہا تھا سو دین میں مہنگائی کم کر دیں گے ہوئی کیا انہوں نے کہا تھا کہ جس پرکار میں ایک ہی چیز کہنا چاہتا ہوں کہ اس ڈیس پر جو سرکار ہے وہ جلند مددو پہ بات کیوں نہیں کرتی کیوں گھبراتی ہے مہنگائی پہ بات نہیں کرتے روزگار پہ بات نہیں کرتے کہاں سمارٹ سٹی کہتے تھے نا چھپن ان کی چھاتی ہے دونا چاہر سر روپے میں سلنڈر کیوں نہیں کہتا کوئی بی جے پی کا کار کرتا ہے چھپن ان کی چھاتی اور ابھی بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے میرے ساتھ ہی لوگ کون گیا تھا پردھان منتری جی کون سا دیس کا پردھان منتری بھی نہ بتائے بریانی کانے پاکستان گیا تھا بتائیے بتائیے کون گیا تھا تو یہ دیکھئے جس پرکار سے میں ایک ہی چیز کہنا چاہتا ہوں کہ اتنی کتنی اور کرنی میں فرق ہے میڈم اور کہتے نا گلتی ان کی نہیں ہے کہاں اس دور میں وفا کی امید کر رہے ہو بڑے نادانوں صاحب جہر کی سیسی میں دوا ڈھونڈ رہے ہو نادان کون ہے صاحب کونگریس سندرانی جی کہہ رہے ہیں بہت لوگ بولنے والے میں کیا کروں گا دیکھیں نادان جہاں تک ہے راحل گاندھی کی نادانی سپورے دیش کی جنتانے دیکھیں نادانی کانگریس پارٹی کی دیکھئے کھڑگے جی کے جو بیان آتے ہیں اس سے نادانی جھلکتی ہے جھلکتی ہے پریانکا جی کے بیان میں سونیا جی کے بیان میں ہیں کیا ان کے پاس آپ بتائیے چھتیز گھڑ میں اگر ہم بات کریں تو پان سال ان کی سرکار رہی ہے یہاں کا ایٹی ایم بن کے کام کیا چھتیز گھڑ سرکار نے دلی کی کانگریس کے لیے دیش بھر کی کانگریس کا ایٹی ایم بن کے بھوپیج بھگیل نے کام کیا اسی لیے بھوپیج بھگیل کو ڈھائی سال کے لیے مکہ منتری رکھا گیا تھا لیکن پورا پان سال اسی لیے رہنے دیا کیونکہ یہاں سے بورے بورے بھر بھر کے نوٹ گئے یہاں پہ شراب کے گھوٹالے کا پیسہ چاہے کوئلے کے گھوٹالے کا پیسہ یہ گھوٹالوں کی سرکار یہیں سے تو پہچان بنی گھوٹالوں کی کانگریس کی جو پرورتی کانگریس کی بھرشتہ چار کی رہی ہے یہاں پہ بھرشتہ چار کی ندیاں بھئی ہے اتنا پیسہ یہاں سے بٹور کے لے ایک سیڈ جیتنے کی استطیق میں نہیں ہے بریج مہن جی کی بات تو چھوڑی ہے ان کا چھتیز گھر میں ایک کینڈے جیتنا نہیں ہے بریج مہن جی تو سروادک ووٹ سے جیتیں گے یہ وکاس اپادیا کا نام وکاس ہے کام وناش کاری ہے بیانلیس ہجار ووٹ سے ویدان تباہ کا چناؤہ رہے ہیں تین مہنا پہلے اور وہ جیتنے کی بات کرتے ہیں یہ رام مندر کی بات کرتے ہیں سپریم کورٹ نے دروازہ کھلوا یہ کہتے ہیں یا سپریم کورٹ کے آدھے سے رام مندر بن رہا یہ بات کرتے ہیں رام مندر کے لوکارپن کے سمیہ میں ان کو نمنطرن آتا ان کے نیتہ جاتے نہیں ہے بلکہ حلاپ نامہ سپریم کورٹ میں جاتے ہیں کہ رام سیتو کا استطیق نہیں ہے کالپنک ہے رام کو کالپنک بتانے والے موہ میں رام بغل میں چھوڑی اور بات کرتے ہیں پربو رام کی یہ پربو رام کے پرتین کی آستہ نہیں ہے یہ وناشکاری لوگ ہیں وناشکاری لوگ کبھی رام کو نہیں یاد کر سکتے دیکھئے میں نے ابھی آپ سے کیا کہا کہ جولند مددوں پر یہ بات نہیں کرتے منگل سودر کی بات کس نے کی مہنگائی پر بات نہیں کرتے لیکن منگل سودر بات کرتے تو میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے جو یوجنائے لائی ہیں چاہے یوہاں کی یہ بات کہتے ہیں ان کے بھوسنا پتر آیا ہے میڈم چار میں ان کا اٹھا دے تو بندو جس کو پرمو کی ستم بنائے انہوں نے کہا ہم یوہاں کو روجگار دیں گے دو کرو لوگوں کو روجگار ساید دس سال پہلے بھی دینے والے تھے بیس کرو لوگوں کو دینا تھا چودہ کرو لوگوں کو روجگار کھا گیا مطلب فیل ہو گیا یہ گریبی کی دوسرا پوائنٹ ہے گریبی میں نے کہا نا ان کا ایک ہی کام ہے امیروں سے کھیچو گریبوں سے کھیچو امیروں کو سیچو اور جس پرکار سے گریبی گریب اور گریب ہوا اور امیر اور امیر ہوا ان کے کارکال میں مطلب اس میں بھی فیل ہو گئے اب انہوں نے تیسرا پوائنٹ رکھا ہے مہیلا انہوں نے اپنے کے کنٹینٹ میں لکھا ہے ایک سرت میں لکھا ہے کہ ہم اپنی کھلاری بہنوں کو پروڈکشن دیں گے کہاں تھے میڈم اس دن جب ہماری ماتر شکتیوں کو گزیڑا جا رہا تھا ان کے ایک سانسواد دورہ اور پوری پارٹی سانسوادوں کے ساتھ کھڑی تھی مطلب ایک منٹ بھئی یا جس پرکار سے میڈم دیکھئے چوتھا مددہ چوتھا مددہ جس پرکار سے مہنگائی مہنگائی میں نے کہا نا مہنگائی پہ بات کرتے نہیں ہیں اور رہی بات آپ کو میں بتا دوں ہم یہ جو یوجنا لارے پچیس لاکھ تک لوگوں کو اس میں سواس کی سویدھا ملے گی اور کسی بھی چھے کروڑ لوگوں کو اس دیس میں علاج کے نام پہ گریب جو رہتے ہیں ان کو اپنا سب کچھ بیشنا پڑھ جاتا ہے تو ہماری سرکار آنے کے بعد پچیس لاکھ روپے تک کا علاج ان کو مفت ملے گا اور ہماری کسی بھی ماتر سکتی کو یا کسی بھی بہن کو اپنا منگل ستر گروی نہیں رکھنا پڑے گا دوسری بات آپ کو میں بتا دوں کہ جس پرکار سے میں نے آپ سے کہا کہ لگاتار جس پرکار سے یہ کہہ رہے تھے کہ نادانی تو مجھے لگتا ہے ہم لوگ تندر کے دوار میں کھڑے ہیں جنتہ جناردن ہوتی ہے اور لوگ تندر میں آپ جنتہ دو فیس میں ان کو بتا دیئے پہلے ایک سو دو سیٹ فیڈیٹی ایٹ سیٹ اور اب نائنٹی ٹو سیٹ میں ان کو جنتہ نے بتا دیا ہے اور جس پرکار کی سیلی ان کی آ رہی ہے ان کے وقت آ رہے ہیں جہریلی بولی بولی جا رہی ہے ان کو خود سمجھ میں آ گیا میڈم اس بار چار سو کا کوئی میٹر ہی نہیں ہے یا محلاؤں کی بات آپ نے یہاں پر کریے میں یہاں پر آنا چاہوں گی درائیے پلیز آگیا جائیے اگر ہم فیمیل اور میلز میں بیدھاو کی بات کرے تو یہ میں نے بہت دیکھا ہے کہ کہیں نہ کہیں جیسے بھی ہو اگر لوگ بولتے ہیں کہ ہاں ایکویلیٹی ہے ایکویلیٹی ہے لیکن ایسا نہیں ہے فیمیلز کو کہیں نہ کہیں ڈاؤنورڈ فیس کرنا ہی پڑتا ہے ہم نے بہت دیکھا ایسا کہ جو میل رہتے ہیں ان کو پرائیورٹی دیے جاتی ہے چاہے کام پہ ہو سیارٹی پہ ہو یا کسی بھی چیز پہ ہو یہ مانیتہ چلتے آئی ہے کہ فیمیلز کو اتنا نہیں آتا بھلے وہ کتنے بھی لیول پہ ہو یہی مانتے لوگ کہ اس کو اتنا نولیج نہیں ہے وہ نہیں کر سکتی اس چیز پہ بھلے سرکار آگے بڑھتی ہے لیکن بہت ساری ایسا سطر ہے جہاں پہ ان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہر طرح سے مہیلاؤں کو کچھ یہ بتائیے آپ جب ووٹ دینے جاتی ہیں میں آپ سے نام پارٹی کا نہیں پوچھ رہی ہوں پرتیاشی کا نہیں پوچھ رہی ہوں کیا سوچ کر کیا مددے ہوتے جن پر آپ ووٹ دیتی ہیں دیکھیں میں یوٹ ہوں ایک انڈیا کی یوٹ ہوں تو میں یہی کوشش کرتی ہوں کہ میں ایک ایسے گورنمنٹ کو چوز کروں جو آگے کی جا کے یوٹ کو ایسے سپورٹ کرے کہ وہ ہماری دیش کو بنائے میں یہ رکھوں گے کہ ہماری سیکیورٹی اور ہماری صحت کو دیکھ رہی ہے یہاں پہ برشتہ چار بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے لیکن ہم میں اپنے یوٹ کو کیسے گروہ کر سکتے میں اس پوائنٹ کو دیکھتی ہوں یو آو کو لے کر بات ہو نہیں چاہیے جی میں ایک چیز بولنا چاہوں گا جیسے کی بھائی صاحب نے بولا گریبی لاشٹ پاس سال میں کانگریس کی سرکار تھی آپ جہاں پہ کھڑے ہو 500 میٹر ادھر اور 500 میٹر ادھر کم سے کم ستر سے ادھیک اسی تھیلے لگتے تھے ان تھیلوں کو کون ہٹوایا اور کیوں ہٹوایا بتائیں گے سمباہ نہیں جو بڑے 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 ہیں چاہے آپ اپنا ریلویس ٹیسن کا پارکنگ تھکا لے لو چاہے گھڑی چوک کا پارکنگ تھکا لے لو چاہے جیسٹم چوک میں پارکنگ کا تھے لو سارے کانگریس کے آدمی کے پاس ہے اور جیتنے ٹھیک ہیں مڈم آپ نیوز میں بھی پڑھے ہوگے جیسٹم جو کے پاس پارکنگ ریکا میں بریپ ہوا کس کے پاس ہے اس کا ٹینڈر ان کے پاس ہے اوید و سیلیواری مڈم ریلوے سٹیشن میں ٹھیکا کس کے پاس ہے ان کے پاس ہے یہ گریبوں کے بارے میں جو بات کریں یہ جو ٹھیلے گنٹی یہاں سٹا ہے جو مڈم یہاں 18 سال سے لگ رہا ہے آج پورا گریبوں کا ٹھیلہ یہاں سٹ گیا ایک بھی نہیں دیکھر ہے میڈم وہ جو ریلوے سٹیشن ہے وہاں عوید و سولی ہوتا ہے وہاں پارکنگ میں لوگوں سے باتتمیجی سے بات کیا جاتا ہے ابھی بھی ہوتا ہے ابھی بھی ہوتا ہے کلی میرے وہ ایک کپ ہونا ہے سرکار بدل گئی نا ابھی پر ٹینڈر انہی کا آسیپ میمان کر کے ان کے کارے کرتا انہی کا ٹینڈر ہے ابھی بھی آپ پوچھے نا ان سے آپ ان سے پوچھے دیکھئے دو پرشن بھائی صاحب نے کیا کہ یہاں پر یہ دکان جو ہے میں ایک ہی چیز کہنا چاہتا ہوں جس دن یہاں دکان بنانے کا ٹینڈر ہوا اس سمیں کا ان کا ایک special investigation agency بنی ہے وہاں پر ایک آویدان آپ دے دیجئے اور call details نکال لیجئے مطر call details بس نکال لیجئے کہ یہاں کا جو ٹھیکے دار ہے وہ اس سمیں آپ کے کون سے BJP کے MLA کے سمپرک میں تھا اور یہاں پر وہ پارٹنر ہے کی نہیں آپ کا ایک MLA ایک منٹ آپ کی سرکار ہے بھائی نہیں نہیں اسی سمیں اسی سمیں آپ کا ودایق تھا اور وہ یہاں پر پارٹنر ہے سریچن میں یہ بہتر نام جانتے ہیں میں سنسکار کے کارن میں نام نہیں لینا چاہتا پہلی چیز دوسری چیز آپ نے کیا کہا station کا ٹھیکہ میں آپ کو بتا دوں بلکل ایک نام آپ نے کہا وہ کانگریس کا کار کرتا نہیں ہے لیکن دوسرا ٹھیکہ ایک BJP کا پارصد ورطمان میں بھی پارصد ہے اس کے پاس ٹھیک ہے اس کے بھی سمیں کیوں نہیں یہ کہہ رہے ارے آپ کر رہے ہو ارے آپ کا ہے ارے آپ کا ہے ارے آپ کو پھر پتہ ہی نہیں ہے ارے آپ کا ہے آپ کا پارصد ہے آپ کا پارصد ہے آپ کا پارصد ٹھیک ہے چلا رہے ہیں میں آپ کو نام بتا دوں گا آپ کو میں نام بتا دوں گا باز میں پتہ ہی نہیں ہے پھر آپ لوگوں کو سوری کھاڑے ہو جائیے جی سر آپ کا نام کیا ہے میرا سانتوز کمار پھیکر سانتوزی کیا کرتے ہیں آپ میں پیون ہوں آپیز میں سانتوزی آپ بتائیے کچھ کر بھی رہیں گے پارٹی وارٹی یا نہیں کرتا کچھ پارٹی وارٹی میں ہے سر میں کانگریہ سے سپورٹ کرتا ہوں کیوں سپورٹ کرتے ہیں کبہ کم رہتا تھا کانگریہ کے اس میں ابھی مہنگائی کوئی بات کرتا نہیں کرتا ہے ابھی تو بہت مہنگائی ہوئا ہے کتنا اثر پڑ گیا آپ کو بہت اثر پڑ رہا ہے میڈام کھانے کر ابھی ساٹھ ستر روپے کلو ماں جاتا ہے دھال ابھی دو سو روپے کلو آس پاس سے لگے بس اور کچھ نہیں باقی سب سرکار ٹھیک ہے مہنگائی تو مہر جگہ میں ہے ایسا نہیں کہ جہاں کانگریس کا سرکار ہے وہاں پھری میں تو نہیں مرس وہاں بھی مہنگائی ہے جہاں پر کانگریس کے سرکار ہے وہاں بھی مہنگائی ہے نا مطلق گریبادی بات ہی نہ کرے مہنگائی کی مہنگائی کی بات کری ہے لیکن یہ تو دیز میں ہر جگہ میں گئی ہے نا بجے پی کی سرکار ہے یہ غلط بات ہے میں بتا رہا ہوں میں ان کو بات پرونی کر رہا ہوں مہنگائی ہر جگہ کانگریس کی سرکار ہے وہاں بھی مہنگائی ہے بات ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ بات کن مددوں پر حونے چاہیے اور بات کن مددوں پر رہی ہے سندرانے جی پارکنگ میں بعد تو ابجل یہاں کرا ہے وہ کری رہے ہیں یہاں پر مہنگائی کو لے کر ایک آواز اٹھی ہے وہاں سنتوشی کہہ رہا ہے کہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے لیکن کوئی بات کیوں نہیں کر رہا ہے ہارتیہ جنتہ پارٹی کی سرکار نے دس سال میں عام آدمی کی کرے شکتی بڑھائی ہے لوگوں کے جیب میں پیسہ ڈالنے کا کام کیا ہے تین مہاں چھتیز گھڑ سرکار کو ہوئے بیس ہجار کروڑ روپیہ ہم نے جنتہ کو کسانوں کو مہتاری وندن یوجنہ کے ماتجم سے بہنوں کو ماتاؤں کو دینے کا کام کیا ہے کہیں تھوڑی بہت مہنگائی فسل کم ہو جاتی تھوڑی مہنگائی بڑھ جاتی ہے فسل زیادہ ہو جاتی ہے دام کم ہو جاتے ہیں کبھی پیاج مہنگائی کی بات ہوئی ہے اس لئے آپ سے سوال ہے وہ لوگ سننی پائیں گے مہنگائی بھانگ لگے کیسے کسے کام چلے گا مہنگائی ہے یا نہیں یہ پہلے بتائیے جی مہنگائی تو ہے ادھر آئیے سننی پا رہے ہیں لوگ آپ کو ہاں بتائیے مہنگائی ہے اچھا ارہل کی ڈال کا ریٹ کیا ہو گیا وہ تو نہیں پا ڈالیں پشلی بار کے مقابلے مہنگی ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے مہنگی تو ہے مہنگائی ہے بی جے پی کا کہنا ہے کہ ہم نے آمدنی بھی بڑھائی ہے ایسا ہے انکم بڑی ہے ہاں انکم بڑی ہے مہنگائی بھی بڑی ہے انکم بھی بڑی ہے آپ ووٹ دیتی ہیں کیا سوچ کر دیتی ہیں کہ چیزیں سستی ہوں گی مطلب میں پارٹی کا نام نہیں پوچھ رہی ہوں میں کینڈیڈیٹ کا نام نہیں پوچھ رہی ہوں لیکن مددے کیا رہتے ہیں جن کو سوچ کر آپ بٹن دباتی ہیں مددے چوہ پارٹی گھومنے ایسی سے بولنے نہیں جا رہی ہیں لیکن دیکھیں مہنگائی اگر اسے شانت رہیں گے تو کام نہیں چلے گا نا جی سر آپ نے بات کمپیٹ کر دیتے ہیں دیکھیں جہاں تک مہنگائی کی بات ہے وہ فسل پر نربھر ہوتا ہے ہر موسم میں فسل میں کبھی زیادہ فسل ہو جائے کم فسل ہو جائے کبھی پیاج سو روپے بکتا ہے کبھی پیاج پچاس روپے بکتا ہے کبھی دو روپے میں پیاج بکتا ہے کبھی ٹامٹر ساٹھ روپے میں بکتا ہے کبھی ٹامٹر دو روپے میں بکتا ہے یہ فسل پر نربھر کرتا ہے لیکن عام جیون کی وستویں جو کچن کی وستویں آج بھی مہنگائی کانگریس سرکار سے کم ہے ایک سلینڈر کی بات کانگریس کرتی ہے لیکن آج بھی اگر اجولہ گیس کنیکشن دینے جائیں سامانے روپ سے تو چھے سو تین روپے کا اجولہ گیس کنیکشن گریبوں کو مل رہا ہے پانچ کلو چاول مفت میں اسی کروڑ لوگوں کو بھارت کی جنتہ کو دینے کا کام موضی سرکار کر رہی ہے تاکہ اسی کروڑ ناگری کو تک پانچ کلو اناج پہنچ رہا ہے دیکھیں لگاتار گریبوں کو پروسہن دیا جا رہا ہے گریبی کم ہو گریبی کم ہو روجگار کے اثر بڑے یہ کام ہماری سرکار موضی جی کی سرکار ہم نے مدرہ بینک کے ماتجم سے یہ بولتے ہیں دو کروڑ لوگوں کو روجگار دینے کی بات کہی تھی موضی جی نے روجگار نہیں دیا میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ نو سال میں اٹھارہ کروڑ نو جوانوں کو مدرہ بینک کے ماتجم سے پچاس ہزار سے لے کر دس لاکھ روپے کا رینڈ دے کر ایک نو جوان چار نو جوانوں کو روجگار دے سکے اٹھارہ کروڑ نو جوانوں کو روجگار دینے کا کام موضی سرکار نے کیا ہے اور اب 20 لاکھ روپے تک کا رینڈ ملے گا پوچھ رہی ہے دکھی جنتا آج کیوں اتنی مہنگائی ہے اچھے دینوں کا وعدہ کر کے کہاں چھوپ گیا وہ ہر جائی ہے ابھی بھائیہ سلینڈر کی بات کہہ رہے تھے مطلب یہ تو پکی بات ہے کہ 56 ان کی چاہتی پانچ روپے میں سلینڈر نہیں دینے والی رہی بات اس کے پہلے جو یہاں چرچائیں چل رہی تھی میں آپ کو ایک ہی چیز کہنا چاہتا ہوں کہ 16 لاکھ کروڑ روپے اپنے کورپیٹ پیتروں کا انہوں نے معاف کیا ویو آف کر دیا لیکن کسی گریب کا معاف نہیں کیا اور رہی باتیں کسانوں کی کہہ رہے تھے تو 2022 تک تو ان کو آئے دھگنی کرنی تھی انہوں نے تو لاغت دھگنی کر دی رہی بات تو آپ کے کارکال کو یاد کیا جائے گا ساپ سو روپے پیٹرولز ڈیزل نبی روپے اور ٹھماٹر تو دیڑ سو روپے تک پہنچ گیا تھا جنتہ ان سارے سوالوں کا جواب اپنے موٹ آدھیکار کے مصد سے دینے والی ہے اور مجھے پون وشواس ہے بی جی دیس کی جنتہ اب ایک ہی چیز کہہ رہی ہے کہ ہمیں انصاف چاہیے اور بی جی پی کا سپرا ساپ چاہیے جی آپ ان کے لئے پیروی کر رہے تھے وہ آپ نے لئے پیروی خود کا مول دونوں پارٹی بیٹھے ہو دونوں سے سوال ہے کہ ابھی بھاچپاولین چناؤں میں اسے تو نئی سیبو خدیر کریب ہو اور کانگریس حالان کیسے کہ نوہ چھتیز گڑ گر بو اکر ادھار پر چھتیز گڑی ساسن کریسے ندیہ نیروہ گھروا باری ایلا بچانہ سنگواری دونوں پارٹی چھتیز گڑی چناؤں میں بولتے لیکن سکچہ روجگار اور کام کا جاتھو چھتیز گڑی جبکہ 67% بات چھتیز گڑی کے ہے بینا چھتیز گڑی کے چناؤں نہیں جیس سکو آج ابھی دیکھا تھا موڈی کے گارنٹی لکھا ہے چھتیز گڑی میں لکھا ہے بستر تک جاتھو چھتیز گڑی میں لیکن جب 2009 میں ہم آنا 10 سان سدھے ہیں 2014 میں 9 سان سدھے ہیں 19 میں 9 سان سدھے ہیں وکر بات چھتیز گڑی آس ساک ور جودہ تھے بات چھتیز گڑی ہمیں انسان آج بات چھتیز گڑی آیوک بات چھتیز گڑی لیکن اصلی چھتیز گڑی کب روجگار میں ہوئی 36 گڑی 2013 سے آج تک ایک جنرل روجگار نہیں ہے یہ 36 گڑی کب ہوئی آپ ایون سدھے ہیں دیکھیں بھارتی جنتہ پارٹی 36 گڑ کے سوابی مان کے ساتھ کھڑی ہے 36 گڑ کے سوابی مان 36 گڑ راج جب بنایا گروہ ہے ہمیں اس بات کا 36 گڑ راج جب بنایا جس 36 گڑ راج جب کے لیے ایک آندولن نہیں ہوا ایک رکھت پات نہیں ہوا 36 گڑ راج جب بنا کے 36 گڑ آج وکسید پردیش بننے کی کگار پہ کھڑا آج ہم مرین رائے پہ کھڑے ہیں یا کیا استطیسی طلاب کی اور شہر کا وکاس کیسا ہوا پردیش کا وکاس کیسا ہوا گاؤں کو شہر سے جوڑنے کا کام آج اگر 36 گڑ سوان اکچروں میں لکھا جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے پردان منطری سوارگی اٹل بیہری باشپی جی کے کارن آج ہم گرو کے ساتھ کہتے ہیں نا یا بھوپیش بھگیل جی کہتے ہیں 36 گڑ کی بات کرتے ہیں یا آنیا نیتہ کرتے ہیں نشیط روبزہ ہم کو گرو ہوتا ہے اس پردان منطری کو پر جس پردان منطری نہ ہم کو 36 گڑ راج جدیا اور 36 گڑ کے ناغرے کہنے کا عدھکار دیا 36 گڑی اسپیتہ کی بات ہوئی مجھے ایک سوال پوچھنا تھا آپ سے کہ وہ جو بورے باسی نہیں منانے کا فیصلہ لیا گیا وہ کیوں بورے باسی منانے کی ضرورت ہے کیا ہمارے رگ رگ میں بورے باسی بسا ہوا ہے 36 گڑ میں رہنے والا ہر ناغرک بورے باسی کھاتا ہے اس کو ایک دیوست کے روپ میں منانے کی آؤ چکتا ہے کیا ہم 36 گڑ کی سنسکرٹی کو 36 گڑ کے لوگوں کو یاد دلانے کی ضرورت پڑے گی بھوپیج بھگیل کو یاد آنے کی ضرورت ہے لیکن 36 گڑ کے 3 کروڑ جنتہ کو بورے باسی یاد کرنے کی آؤ چکتا نہیں ہے مطلب یہ کوئی پولٹیکل ریوینج نہیں ہے بلکہ پولٹیکل ریوینج نہیں بلکہ 36 گڑ کی سنسکرٹی کو بچانے کی بات ہے آپ کو مہت دور بھاگ گیا ہے کہ آپ نے 36 گڑ کے چھتر کے بارے بات کرے ہو بھاسک بارے بات نہیں کرے ہو 36 گڑی راج بھاسا ہونا چیئے 36 گڑ راج بھاسا کر دے ہو یہ دور بھاگ گیا ہے 36 گڑ کے بات ہوتا ہے 36 گڑ کے واسی ہن 36 گڑی کے واسی نہیں ہو سکتا 36 گڑی کے دھار پر 36 گڑ بنائے گئے مور یہی پرسن ہے کہ بھاساہی لگ کب اسطح پیت کرو جیکہ نام میں 36 گڑ بنائے گئے میڈم مور دو سوال ہے بھاچپا سے بھی ہے کانگریس کے پرابکتہ آدھرنی جو بھی ہے پہلا سوال مور یہ ہے کہ پچھلے بار جو ہمارا بھوپیز بھگیل جی کے سرکار ریسے تو ہاں دوزار تیریس میں یوں سموات کارے کرام میں گوشنا کرے ریسے کہ ایمی چھتیز گڑی جو ڈگری دھاری چھات رہے ہمارا روزگاڑ دے ہو کر تو کب بھوپیز بھگیل ہاں اپن دوگلائی نیتی کے پریشتے دینا چاہت ریسے دوسرا سوال مور یہ بھاچپا سے کہ ابھی پچھلا بھیدھان سوال بھاچپا کے لوگ دو کاموں میں ہوا ہی رہتے ہیں آدھے سامنے سچ کو چھپانا اور دوسرے سامنے چھوٹ کو پھیلانا دیکھئے دیگویجے سنگھ جی تھے نشی طور پر ہم اٹل جی کا بہت سممان ایک منٹ ایک منٹ بھائی اب آپ ان سے پوچھ لیجئے پہلے پرسنا پھر میں جواب دے دوں گا دیکھئے جس پرکار سے میں نے کہا نا 36 گڑھ کی کونسی سرکار نے 36 گڑھ کی اسمیتہ کے لیے ان کے تیس سہواروں کے لیے ان کی بولی پلے کام کیا یہ سب بہتر جانتے ہیں اور آپ نے ٹھیک پرشن کہا ہم نے کہا تھا کہ ان کو روجگار دیں گے لیکن اس کے سرکار ہماری چلے گئی میں آپ کو ایک اور چیز کہنا چاہتا ہوں کہ جس پرکار سے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آپ نے جو پرشن کیا بھائی ساپ جو پہلے کیے 36 گڑھ بھانساپا لگاتار ہم 36 گڑھ کو بڑھانے کے لیے اس کے اسمیتہ کو بڑھانے کے لیے اس پر لگاتار ہم کام کر رہے تھے ہم نے آیوگ بنایا گٹھن کیا اور اس کے بعد اس میں پریچھرچہ بھی ہو رہی تھی ساری چیزیں ہو رہی تھی اس کے بعد ہماری سرکار چلے گئی لیکن ہماری سوچ اچھی تھی اور یہ جنتا جانتے ایک منٹ سمجھے میں آپ کو یہی بتا رہا چاہتا ہوں کہ جس پرکار سے یہ کہہ رہے جنتا سارے سوالوں کا جواب دینے جا رہی ہے اور آنے والے ٹائم میں آپ دیکھیں پریورتان کی لہر بہے گی ٹھیک ہے سنڈرانے کے نشت روپ سے 36 گڑھ راجہ ہم نے بنایا ہمارے پریزان منٹری نے بنایا بھاشای آدھار پہ بنایا 36 گڑھ کی سنسکریتی کو بچانے کے لیے بنایا اور نشت روپ سے بھارتی جنتا پارٹی کی رامن سنگھ کی سرکار پندرہ سال رہی اور ڈیشنو دیو ساہی جی کی سرکار ہے نشت روپ سے بھاشای آدھار پہ جو جو 36 گڑھ کی جنتا کی آوشکتہ ہوگی ہم پورا کریں گے بریج مہن اگروال کی وعدے کی بات کرے تھے وہ بریج مہن اگروال جی اسی لیے آٹھ بار ویدھائک نہیں بنے کیونکہ وہ جنتا کی آکانشاؤں پہ کھرے اُترتے ہیں جو وعدہ کرتے ہیں پورا کرتے ہیں چار مینہ ہماری سرکار کو ہوا ہے اس میں آچار سنیتہ لگ گیا ڈیشنو دن سے تو آج آپ بریج مہن اگروال جی سنسلس میں پہنچیں گے 36 گڑھ کی آواز ہوگی آج تک 36 گڑھ کی آواز ڈم ڈیشنو دی روپ سے روزگار ملی 36 گڑھ ڈیشنو دی روزگار کے بڑے سادھن اپلوفت کرائی سرکار میڑم ہمارے بھیجہ نے ایک بہت ہی اچھا اپنا جواب دیا تھا کہ 80 کروڑ لوگوں کو اس دیس میں 5 کلو آناز دیا جا رہا ہے تو میڑم یہ بہت پراؤڈ کی بات نہیں ہے شرم کی بات ہے کہ بھارتی ہونے کے ناتے 80 کروڑ لوگوں کو ہم 80 کروڑ گریب لوگوں کو گریبی سے باہر نکالنے کے جگہ ان کو آناز دے رہے یہ بہت پراؤڈلی بات نہیں ہے کہ 80 کروڑ لوگوں کو ہم آناز دے رہے اور دوسری چیز میڑم یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ گو رکشا اور جو کمپنی گائے کے ماس کو سب سے زیادہ ایکسپورٹ کرتی ہے ڈاز 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 ٹی � وہ روجگار دے رہے ہیں کوئی انجینئر پکوڑا تلتے ہوئے اچھا لگے گا آپ کو انجینئر کا کام پکوڑا تلنا ہے اوٹ اللہ میں ابھی آ hetercio grandma میں ان کے پاس کچھ جواب نہیں ہے ان کے پاس اندو مسلمان ہے ان کے پاس اندو مسلمان ہے میں سے پوچھ لئی جے ان کے پاس کیا روجگار ابھیی ڈی ایش ڈی کا پولپ آمو پوچھوں ہوا جی antibiotانہ باتا پائیں گے جی ایشی میں کتنے سلیب ہوتے ہیں یہ نہیں بتا پائیں گے یہ روجگار کی بات کرتے ہیں بھائیہ وہی تو بھو رہا ہوں بھائیہ بھائیہ وہی تو بھو رہا ہوں کہ 80 کروڑ لوگوں کو آپ 80 کروڑ لوگوں کو قریب لوگوں کو بھائیہ ٹھیک ہے تو جناب ایکسپرنس میں رائیپور سے آج اتنا ہی لگاتا ہے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں 36 گھر میں کیا کچھ سیاسی حل چل ہے عام جنلتہ کا مزاج کیا ہے دیکھتے رہیے آپ نے جانتے ہیں مددہ 36 گھر